السلام علیکم ویوورز میرا نام اومیر ملک ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسکری پروپٹیز ویوورز چھوٹی فیملی کے لیے بور والا بہت ہی خوبصورت مکان لے کے آئے ہوں جو کہ آپ بہت ہی مناسب ترین قیمت کے اندر حاصل کر سکتے ہیں بھی ریزیسٹی انتقال کے ساتھ اور ویوورز اس گھر کی ڈیمانڈ کتنی مناسب ہے اس گھر کی اگزیکٹ لوکیشن کون سی ہیں فیسیلٹیز کیا کیا موجود ہیں یہ تمام تر ڈیٹیلز اسی ویڈیو کے دورانی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کارنر کٹگری کا مکان ہے آس پاس آپ ایریا دیکھ لیجئے بیس فٹ کھلی گلی کے اندر آپ کو یہ مکان موجود ہے آس پاس کمرشل شاپس موجود ہیں کمرشل دکانوں کے کمرشل شاپس کے دامن میں آپ کو یہ مکان موجود ہے یہ لیفٹ سیٹ سے بھی گلی کا بیو دیکھ لیجئے بیک سیٹ پہ بھی اس کی کمرشل شاپس ہیں اور لیفٹ سیٹ پہ ابھی تھوڑی سی گلی پکی ہونے والی ہے لیکن جب پکی ہوگی تو پھر آپ اس کا ریٹ دیکھئے گا ابھی اس کی نیمانڈ بہتی مناسب ترین نیمانڈ ہے اور یہ اس جگہ پہ اس کا پانی کا بور موجود ہے پانی کا بور موجود ہے بجلی کا میٹر انسٹرال ہے سیکنڈ پوشن پہ جانے کے لیے سیپرٹ رست ہے اور فرس پوشن پہ جانے کے لیے سیپرٹ رست ہے کل کو آپ اپنا سیکنڈ پوشن بناتے ہیں تو آپ سیکنڈ پوشن پہ جانے کے لیے اس کو سیپرٹ لی ایکسیس دے سکتے ہیں تو بس ملہ پڑ کے انٹر ہوتے ہیں اس کار پورچ کے اندر سٹارٹ کرتے ہیں اس کا ڈیٹیلڈ کے ساتھ انٹر ٹور انٹر ہو چکے ہیں اس کے کار پورچ کے اندر چھوٹی گاڑی میران کار آلٹو کار سزوکی کار ویڈز کار آپ ایزیلی اس کار پورچ کے اندر اکومنڈیٹ کر سکتے ہیں نیچے پانی والا ٹینک دیکھ لیجئے اگر ہم اس کے اندر ٹوٹل اکومنڈیشن کی بات کریں تو ایک کار پورچ ہے ایک کچن ہے ایک کٹے ویچ رومز ہیں اور دو بیڈ رومز کی مدد سے اس گھر کو ڈیکوریٹ کیا گیا اس گھر کو ڈیزین کیا گیا یہ سیکنڈ پوشن پہ جانے کے لیے سٹیرز ہیں کل کو آپ اپنا سیکنڈ پوشن ڈیزین کرتے ہیں تو آپ سیپرٹ لی ایزیلی ایکسیس دے سکتے ہیں یہ سب سے پہلے آپ اس کا اوپن کچن دیکھ لیجئے جس کے اندر خوبصورت کیبنٹس کا کام کر کے اس کے اوپن کچن کو ڈیکوریٹ کیا گیا ہے ٹائل وارک اور وڈ وارک کے مکشر کے ساتھ آپ کو یہ اس کا اوپن کچن ڈیزین ہوا ملتا ہے گھر کافی ٹائم سے بند ہے اس لیے سے آپ کو اس کے اندر بھی رنگ روگن کروانا پڑے گا رنگ اور پینڈ کا کام تھوڑا سا آپ کو اس کے اندر کروانا پڑے گا لیکن قیمت اس کی بہت ہی مناسب ہے اس طرح کے مکان آپ کو پتا ہے کہ چالیس سے پنتالیس لاکھ روپے میں مر رہے ہیں لیکن اس مکان کی ڈیمانڈ اتنی مناسب ہے کہ صرف اور سے بتیس لاکھ روپے میں آپ اس مکان کو حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی ریلسی اندکال کے ساتھ مین عبادی کے اندر یہاں سے جو سی ایم ایچ ہسپیٹل ہے ایم ایچ ہسپیٹل ہے سدر راول پنڈی ہے ان بڑے ایریاس کو 22 نمر کے ایریہ ہے جو ان ایریاس کو آپ لوکل ٹرانسپورٹ کی مند سے بھی ایکسیس کر سکتے ہیں یہ دوسری جو کارنرولی سیٹ ہے وہاں سے بھی اس کو ڈور دیئے گئے وہاں سے بھی آپ اس روم کے اندر انڈ اوٹ کر سکتے ہیں اور اندرولی سیٹ سے بھی آپ اس روم کے اندر انڈ اوٹ کر سکتے ہیں گھر دیکھ لیجئے ماشالے سے بڑا بڑا فٹ انچائی ہے اس کی کافی انچائی پہ یہ گھر بنا ہوئے کارنر کٹیگری کا مکان ہے اور یہ ساتھ اس کو ایک اٹیج ویچ روم دیئے گیا اس کو آپ بیرولی سیٹ سے بھی ایکسیس کر سکتے ہیں اور اندرولی سیٹ سے بھی ایکسیس کر سکتے ہیں دو بیٹ رومز ہیں ایک کر پورچ ہے اور ایک اس کے اندر اوپن کچن ہے ایک اٹیج ویچ روم ہے چھوٹی فیملی کے لیے یہ مکان بہت ہی خوبصورت ترین توف ہے کیونکہ 32 لاکھ روپے میں مکان بہت ملنا وہ بھی مین عبادی کے اندر مین چہر کے اندر مین گھڑ کے اندر بہت ہی مشکل ترین بات ہے وہ بھی اس دوزار چوبیس کے مہنگائی کے دور میں جب آپ کو پتا ہے کہ سیمن کی ایک بوری ساڑھے سولہ سو روپے کی ہے تو کرسکشن کاسٹ اس ٹیم اگر آپ تین مرلہ پہ بنائیں کرسکشن کاسٹ ہی صرف 22 سے 23 لاکھ روپے پڑ جاتی ہے تین مرلہ مکان کی اس کے اوپر اگر آپ تھوڑا بہتا خرچہ کرتے ہیں رنگ رونگ کرواتے ہیں تو یہ مکان آپ کو بہت ہی مناسب ترین قیمت میں مل جائے گا اس میں بھی تھوڑی بوتی گرگینی کی کوئی جائش ہے تھوڑی بوتی مزید برگینی کر کے آپ کو یہ مکان انچہ اللہ دے دیں گے تو آپ اس مکان کے ریزیسی اندکال کے ساتھ مالک بن سکتے ہیں آس پاس کی میں آپ کو لوکیشن جا کے دکھا دیتا ہوں کہ مین عبادی کے اندر مکان ہے آس پاس سارے گھر بننے میں ہیں مین عبادی کے اندر بزار کے اندر آس پاس جو ہی آپ اس گلی سے بہر نکلیں گے تو سارا بزار آجتا ہے وہاں پر ایس این سکولز اور دوسرے جو ہر چیز آپ کو قریب ترین ملتی ہے آس پاس کی لوکیشن دیکھ لیجئے سارے گھر بننے میں ہیں مین عبادی ہے مین عبادی کے اندر آپ یہ مکان حاصل کر سکتے ہیں کھلی گلی ہے کیونکہ چھوٹی چھوٹی فیملی کے لیے یہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ عبادی کے اندر مکان ہو گلی کھلی ہو بور ہوا ہو بجلی لگی ہو گیس لین بچھی ہو نیا مکان ہے اس وجہ سے بھی میٹر نہیں ہے لیکن گیس لین بچھی ہوئی ہے بجلی کا میٹر انسٹالڈ ہے بور ہوا ہوئے آس پاس کی لوکیشن دیکھ لیجئے لوکیشن ایگزیکٹ لوکیشن کی بات کریں تو خالت قلونی چکری روڈ راؤڈ پنڈی اس گھر کی ایگزیکٹ لوکیشن ہے اور قیمت میں نے آپ کو اس کی بتا دی ہے 32 لاکھ روپیہ اس مکان کی ڈیمانڈ ہے جو کہ آپ ریزیسنی انتقال کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں پلر دیکھ لیجئے کنسٹالڈ بھی اس کے اندر کافی اچھی ہوئی ہوئی ہے سولیڈ کنسٹالڈ ہوئی ہوئی ہے پلر بیمو والی کنسٹالڈ ہے مزید آپ کا کوئی 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 ہوئی ہے اس گھر کے والے سے تو آپ میرا نمبر سکرین پر دیئے گئے اور ویڈیو کے ٹیٹل کے ساتھ بھی میرا نمبر کے امن ہے اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ نے اپنے گھر کی کوئی ویڈیو اگر آپ بنوانی ہے تو بھی آپ میرے دیئے کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت پھولئے گا اور چینل کو سبکرائب کرنا مت پھولئے گا نیکٹ ویڈیو تک کے لیے دیجئے اجازت دیکھتے لیے اسکری پروپٹیز دماؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ